حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بعد میں آئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلی اللہ تعالیٰ نے حضور کے نام کو بلند کر دیا جیسے کہ غرفان عالیٰ کا ذکرہ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے یعنی حضور اور نبی آئے لیکن ان کے آنے کے بعد ان کی صیرت کا آغاز ہو ان کی بہتشان ان کے آنے کے بعد ہو نوح علیہ السلام کون جانتے تھے آئے تو لوگوں نے جانا یونس صلی اللہ علیہ وسلم لو کون جانتی تھے آئے تو لوگوں نے جانا لیکن حضر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہستی ہے کہ آنے سے پہلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی شرط کا آغاز کیا ہر جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کی زبان پر رکا نام موجود تھا ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت کرنے آتا تھا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دودھ لاتا تھا کبھی کچھ لاتا تھا تو آتا رہا آتا رہا تو اسلام قبول کر لیا ماں والدین کو نہیں بتایا ایک دن نہیں آیا وہ دوسرے دن نہیں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کہ وہ بچہ کہاں ہیں وہ کیوں نہیں آرہا وہ بچہ کہاں ہیں تو صحابہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھرکو گئے اس کو گھرکو جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے والدیں جب تک ایمان نہیں لے تھے وہ بچہ ایمان لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور ان کو اپنے گود میں بٹھا کر رکھا اپنے گود میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد حضرت حضرت ﷺ فرمایا ہے کہ میرا تو آخری وقت ہے میرا آخری وقت ہے اور آپ کو معلوم ہے میں نے کلما پڑھ لیا ہے آپ کو معلوم میرا کلما پڑھ لیا ہے اور مجھے آپ ہی دفن کرنا میرے مرنے کے بعد میرے مرنے کے بعد آپ ہی دفن کرنا اب والی دن پاس میں ٹھہرے تھے تو والی دن نے compares والی Mansion сожалению والی جانوہ نے پوچھا بھئی ان کو تو ایسا کیوں کیوں بل رہا ہے تو بچے نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے آپ کو نہیں معلوم یہ کون ہے تو والد نے انکار کیا ہے ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے تو بچے نے کہا کہ آپ کیوں انکار کر رہے ہو کیوں جھوٹ بل رہے ہو کیا آپ توریت کی حافظ نہیں ہو کیا میں توریت انجل کا حافظ نہیں ہو آپ بھی توریت اور انجل کے حافظ ہو کیا توریت اور انجل میں جو ان کی نشانی بتائی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوں گے کیا وہ سب چیز توریت میں موجود نہیں ہے تو وہ خامش ہو گیا بس اتنا کہنے کے بار اس کا انتقال ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو اس کے والی صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ ان کو لے کر جائے یہ آپ کا یہ ہمارا نہیں ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اس کی ایمان کی حالت موتی اس کو لے کر جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انجیل اور توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ایک یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا اب قرضے کی ایک تاریخ مقرر کر دی بھئی اس تاریخ کو آپ کا قرضہ دیں گے لیکن وہ یہودی توریت کا اور انجیل کا حافظ تھا توریت کا حافظ تھا تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ مقرر کی کہ بھئی آپ کو اس تاریخ کو پیسے ملیں گے اس سے وہ درست دن پہلے ہی آ گیا کہ مجھے تو میرے پیسے چاہیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی ہم نے ایک تاریخ مقرر کی تھی ابھی وہ تاریخ آئے نہیں ہے پیسے دے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ میرے گھر چلے میں آپ کو اپنے گھر میں بند کروں گا قید کروں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس پیسے چاہیے چل بھئی تو وہ مجھے اپنے گھر لے چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے ساتھ چلے گئے اور اس نے اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا اب باہر بیٹھ گیا تو صحابہ آئے صحابہ تلوار لے کر جو ہے آیا کہ ہمیں شہیدی کو قتل کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں معلوم ہے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں میں کسی کو مارنا یا لڑنے نہیں آیا ہوں میرا کام تو امن پھیلانا ہے امن پھیلانا ہے امن لکھنا ہے امن بولنا ہے تو آپ اس سہودے کو کچھ بھی نہیں بولو جب انتظام ہو جائے گا پیسوں کا جب اس کو پیسے دے دیں گے میں یہاں سے واپس آجا ہوں گا جب اس یہودی نے اپنے کانوں سے سنا تو اس نے کہا کہ میں توریت کے حافظ ہوں اور میں نے اپنی توریت کے اندر آپ کی یہ بات دیکھی ہے کہ ایک نبی آئیں گے ایک نبی آئیں گے کہ وہ برائی کے بدلہ برائی سے نہیں بلکہ وہ برائی کے بدلہ بھی اچھا ہی سے لیں گے آج میں نے آپ کو قید کیا لیکن آپ کے صحابہ مجھے مار سکتے تھے میں کہلہ ہوں ان کی تعالیت بہت زیادہ ہے لیکن آپ نے ان کو منع فرمایا تو آج مجھے یقین آگیا کہ آپ وہ ہی ہیں آپ ایسا کریں مجھے کلمہ پڑھا دیں اس نے کلمہ پڑھ لیا یعنی حضور کہ آنے سے پہلی اللہ تعالیت نے توریت میں انجیل میں زبور میں جتنی بھی کتاب آئی تمام کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کیوں دیکھو ہم بڑے خوش نصیب آدمی ہیں کہ جس ہم ایسے نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی نے ہمارے لیے کتنی دعائیں کی ہیں ایک مرتب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیٹی ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے لیے دعا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا کہ یا اللہ تو آئیشہ کی اگلے اور پچھلے تمام گناہ ماف کر دیں اگلے اور پچھلے تمام گناہ ماف کر دیں تو حضرت عائشہ بڑی خوش ہو گئے اور اتنی مسکورہ اتنی ہسی خوشی میں سے لوٹ پوٹ ہو گئے جس طرح چھوٹے بچے لیٹ دے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عائشہ اتنی خوشی کیوں اتنی خوشی آپ اتنی خوش کیوں رہے ہیں تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ کی زبان سے یہ دعا نکلی ہے اور آپ کی زبان سے جو دعا نکلے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ وہ ضرور قبول فرمائیں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اگلے جملے سنا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا جملے ہیں یہ جملے آپ کاش کے ہمارا دل نرم ہوتا ہے ہمارا دل سخت ہو گیا ہے رات دل لڑڑڑ کے اور دنیا کے حالات دیکھ کے ہمارا دل نرم ہوتا تو یہ الفاظ جو میں بولنے جا رہا ہوں اس الفاظ کے بولنے سے ہمارے انکلوں میں سنا جائیں گے تو حضرت نے کہا فرمایا عائشہ میں نے تمہارے لئے ایک مرتبہ کی ہے لیکن میں اپنی امت جو قیامت تک آخری آج میں آئے گا ایمان والا میں اس کے لئے روزانہ دن میں ستر مرتبہ یہ دعا کرتا ہوں یعنی ہم وہ لوگ ہیں جن کے لئے حضور نے یہ دعا کی ہے کہ اس کا نام لے لے کر کہ اس کے جو ہے اگلے اور پچھلے گناہ معافہ جائیں ہم وہ لوگ ہیں ہم نے اپنی قدر کو سمجھے آج ہم نے اپنی قدر کو جو ہی کھو دیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں جو ہے پکا پکا ہے جب گھر دکان سے لے کر آتا ہے بریانی معلوم نہیں ہوتا لیکن بنانے والوں کو معلوم کہ اس نے کس طرح بنائی ہے تو آج ہم اس امت قدر پیدا ہو گئے تو حضور کے مشن کو یاد رکھیں حضور کی تعلیم کو یاد رکھیں کہ حضور کی تعلیم کیا تھی حضور ہمیں کیا سکھا کر گئے ہیں حضور ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں حضور کی تعلیم کے ان لوگ ان چیزوں کو یاد رکھیں ایسے نہیں بھئی آیا ایمالاد النبی آگیا کہ یہ آگیا وہ آگیا دھولتا شے بجا لی اور مزہ کر لی بات ختم نہیں ہمارے نبی لقد کانا لکم فی رسول اللہ عیسیٰ دن حسنہ میری پیدائش چلے کر میری وفات تک مجھے اپنی زندگی میں حضور کی زندگی کو اتارنا ہے تو ہی میں کامیاب ہوں گا